نمستے میں ابیچل دوبے نیوز تک کو آپ نئے رنگروپ میں دیکھ رہے ہیں لیکن رونک بھئی ہے ایکسپلین کرنے کا طریقہ بھئی ہے جس سے آپ لگاتار پسند کرتے آ رہے ہیں کورونا ویرینٹ کا نیا ایک سٹرین ہے نام ہے ایکسی ایکسی ویرینٹ کی چڑچائیں دیش دنیا میں بہت تیج ہوتی جارہی ہیں کارن صاف ہے کہ ایکسی ویرینٹ کے جو مریض ہیں وہ کافی زیادہ بڑھتے جارہے ہیں بھارت میں گجرات میں اس کا پہلا ایک مریض ملا ہے ایکسی ویرینٹ جس میں ملا ہے سٹرین پائے گیا ہے اس سے پہلے ممبئی میں ایکسی ویرینٹ کے ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا لیکن اس کی پوشٹی نہیں ہو پائی بی ایم سی نے کہا تھا لیکن سواست منترالن نے اس کو پوشٹ نہیں کر پائیا درہnik سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ایکسی ویرینٹ ہے کیا ہے ایکسی ویرینٹ ایک طرح کا ہائیبریٹ ویرینٹ ہے howbride variant جو بنا ہے omicron variant کے جو سبw Bachelor BA.1, BA.2 سے مل کر یعنی کہ یہ ایک طرح سے مل کر مل کر بنا ہوا variant ہے یہ بھی سبوثرate ہے omicron کا لیکن اس کو کافی زیادہ سنکرامک بتا جا رہا ہے بتا جا رہا ہے کہ یہ دس گونا زیادہ سنکرامک ہے کیسے BA.2 سے یعنی کہ omicron کا جو سبو sophomore ہے BA.2 اس سے زیادہ سنکرامک ہے اس سے دس پرتیشت زیادہ انفیکشیس ہے جو ابھی موجودہ پرارم جو جانچ آ رہی ہے جو شروعاتی ریپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنا زیادہ انفیکشیس ہے اب انفیکشیس ہے تو اس کے لکشن کیا کیا ہیں مطلب اگر ایکسی ویرینٹ جن میں پایا جا رہا ہے بھارت کے علاوہ اور دیشوں میں جہاں پایا جا رہا ہے وہاں پر یا بھارت میں جو لکشن پایا گئے ہیں اسٹرین میں وہ کیا کیا ہیں تو سب سے زیادہ جو اسٹرین ہے وہ ہیں ہائی گریٹ پیور یعنی کی بہت تیجی سے بہت زیادہ اگر پیور آ رہا ہے 101, 102, 103 اگر پیور ہے تو یہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ گلے میں خراش کافی زیادہ ہونا اس کے ساتھ ساتھ فٹیگ فٹیگ ایک بڑی سمسیہ ہے جو اسٹرین میں پایا جا رہی ہے یعنی کی تھکان شریر میں ایک دم ٹوٹن جیسی استثیتی ہونا یہ اس ویریانٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے شریر میں بہت زیادہ ریشیس ہو رہے ہیں کئی بات اس کو آپ سنبرن کا نام دے سکتے ہیں لیکن سنبرن کے علاوہ لال چکتے پڑ جاتے ہیں تو وہ ایکسی ویریانٹ میں بھی ہو رہا ہے سردرد بہت زیادہ ہوتا ہے ایکسی ویریانٹ میں یعنی کی جو پہلے آلگ الگ لہریں آئی ہیں لہر کسی ویریانٹ کی وجہ سے آئی ہیں اب بھارت میں جو تین لہر آ چکی ہیں تو چوتھی لہر کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے چوتھی لہر کیا ایکسی ویریانٹ کی وجہ سے آئی گی یہ ایک بڑا سوال ہے تو چوتھی لہر ایکسی ویریانٹ کی وجہ سے آئی گی اس کو لے کر آئی آئی ٹی کانپور کے کئی سارے ریسرچرز نے ایک ٹیم نے یہ کہا ہے کہ ہاں یہ بھارت میں چوتھی لہر ضرور آئی گی چوتھی لہر کب سے آئی گی تو انہوں نے ایک ڈیٹ بھی بتائی ہے چوتھی لہر 22 جون سے لے کر اور اکٹوبر تک رہے گی اس میں جو سب سے زیادہ پیک ہوگا وہ 15 اگست سے لے کر 22-23 اگست تک ہو سکتا ہے یہ بات شروعاتی ڈیٹا کے حساب سے آئی آئی ٹی کانپور کے شود کرتاؤں نے کہی ہے اب آئی آئی ٹی کانپور کے شود کرتاؤں پر اتنی زیادہ وشواس والی بات اس لیے آ جاتی ہے کیونکہ پہلے یعنی کی چاہے وہ سیکنڈ یا تھرڈ بھی وہ ان کی جو جانکاریاں تھی یا ان کی جو بھوشوانیاں تھی یا ان کا جو پریڈکشن تھا وہ صحیح ثابت ہوا تھا لیکن کیا ایکٹری ویرینٹ بہت زیادہ خطرناک ہوا انفیکشیس ہوگا یہ ہم نے جان لیا تو اس میں تین لوگوں کی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں تو سب سے بہلے ایکسپرٹس سمجھتے ہیں WHO کی چیف سینٹس سومی سومیناتن کی بات کو سومی سومیناتن نے کہا ہے کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایکسی ویرینٹ جو ہے وہ کافی زیادہ انفیکشیس ضرور ہے مان لیجے کہ اور جو ویرینٹ آئے ہیں اس سے انفیکشیس زیادہ ہے دس پرکشیس زیادہ انفیکشیس ہے لیکن خطرناک اتنا نہیں ہے کیوں شریر میں ہم نے ایمیونٹی حاصل کر لی ہے اب اگر بات کریں انٹی اے جائی کے جو پرموک ہے یعنی کی راشتری تکنیکی سلاکار سمو جو بنایا گیا ہے اس کے جو ہیڈ ہیں ان کے اروڑا ساپ کی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بلکل بھی ڈرے نہیں کیوں کیونکہ اومیکرون ویرینٹ جو ہے کئی سارے ویرینٹ کو بڑھاوا دے رہا ہے اس میں ایک سیریز کے ویرینٹ بھی شامل ہیں ایسے ہی اور بھی الگ الگ ویرینٹ نکل سکتے ہیں لیکن گمبیر سنکٹ جو ہے وہ نہیں ہونے والا ہے فیمس ٹاپ وائرولوجس ڈکٹر گغندیب کانکہ صاف طور پر کہنا ہے کہ جو سب ویرینٹ ہیں یا ویرینٹ ہیں وہ تیجی سے آتے رہیں گے کیونکہ میوٹیشن پاور جو کورونا میں یا کورونا کا جو وائرس ہے اس میں کافی زیادہ ہے اس لیے میوٹیٹ ہو کر نئے نئے سروپ آتے رہیں گے لیکن چونکہ اب استطیاں پہلی جیسی نہیں ہیں اب بدل چکی ہیں اب کافی زیادہ ایمونٹی الگ الگ طریقے سے میڈیکل ایمونٹی ہو چاہے نیچرل ایمونٹی ہو ہم نے حاصل کریے اس لیے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا اس لیے ڈریں نہیں گھبرائیں نہیں بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کریں ڈٹ کر مقابلہ کرنے میں سب سے بہتر جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو تھم روز ہیں ان کو ضرور فالو کریں مطلب فالو اپس کو نہ بھولیں جیسے ماسک ضرور لگائیں شوشل ڈسٹینسنگ خیال لگائیں اس کے ساتھ سینڈائزنگ کرتے رہیں اور سب سے ضروری بات وہ یہ کی ویکسینیشن پروسس میں پارٹسپیٹ ضرور کریں یعنی کہ اگر آپ نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی ہے تو ضرور ویکسین کی پہلی ڈوز لیں پہلی ڈوز لگوا چکے ہیں تو دوسری ڈوز لیں اور اگر کسی کو پرکوشنری ڈوز میں اسپیس مل رہا ہے تو پرکوشنری ڈوز لگوائیں بارے عمر سے زیادہ کے بچے جو بھارت میں ہیں اب ان کو بھی ویکسین لگ سکتی ہے ان کو ضرور لگوائیں کیونکہ ویکسین کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جو کرونا کے کسی بھی ویرینٹ سے ہم کو بچا سکے